دکھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نورے باری عجاب میں ہے اور زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ کھڑے ہیں من کر نکیر سر پر یا رسول اللہ کھڑے ہیں من کر نکیر سر پر نکوئی حامی نکوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کہ خدا قہار ہے غزب پر خدا قہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے ابھی ابھی میں نے آپ حضرات میں سامنے قرآن مقرد سے ایک آیت کلیمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ شاہ نمونے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا والی دو جہاں دستگیر بے قسام باعث ایجاد عالم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء حبیب قبریاء احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب جلیلہ اور اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا ارشاد ربانی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ اے غیب کے خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر برادرانی قلت اسلامیہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیار محبوب دانائے غیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی نبی سے خطاب فرمایا تو ان کا نام لے کر بتارا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب خالد تائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا یا آدم اسکن انتا وزوجت الجنہ سیدنا داود علیہ السلام سے فرمایا یا داود انہ جالنا کا خلیفتن فی الارض سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا یا نوحو بی سلام منہ سیدنا زکریہ علیہ السلام سے فرمایا یا زکریہ انہ نبشر کا بغلامی نسمو یحیہ سیدنا یحیہ علیہ السلام سے فرمایا یا یحیہ خزل کتاب بقوہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا غیسیٰ انی متوفیق و رافوت و علیہ غرض کی جس نبی سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا تو ان کا نام لے کر پکارا سیدنا آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو ان کا بھی نام لے کر پکارا سیدنا نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو ان کا بھی نام لے کر پکارا سیدنا زکریہ علیہ السلام سے خطاف فرمایا تو ان کا بھی نام لے کر پکارا سیدنا نوح علیہ السلام سے خطاف فرمایا تو ان کا بھی نام لے کر پکارا سیدنا یحیہ علیہ السلام سے خطاف فرمایا تو ان کا بھی نام لے کر پکارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے خطاف فرمایا تو ان کا بھی نام لے کر پکارا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے خطاف فرمایا تو ان کا بھی نام لے کر پکارا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے خطاف فرمایا تو ان کا بھی نام لے کر پکارا غلص کی جس نبی سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا تو ان کا نام لے کر پکارا لیکن ہمارے آقا مولا جناب احوات مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی پکارا ہے تو نام لے کر نہیں بلکہ اوطاق بات سے پکارا ہے بھئیہ اجوہ المسلم لکم اللیلہ اللہ قلیلہ کہتر پکارا ہے بھئیہ ایوہ المسلم لکم فانزر کہہ کر پکارا ہے بھئیہ سین والقرآن الحکین انکا نمیل المرسلین کہہ کر پکارا ہے بھئیہ ایوہ الرسول واللنما انفر ایلیقا من رب کا کہہ کر پکارا ہے تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے تو نام لے کر نہیں بلکہ اوطاق بات سے پکارا ہے اسی دیے تو شاید میں کیا یہ خوب کہا ہے کہ اس میں احمد کی تاظرین کے ملکی رو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں ہے ماشاء اللہ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں ہے ارادرانِ ملتِ اسلامیہ ہم آئے گے سنت والجماعت جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم نے رشاد فرماتا ہے لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بادا یعنی نصول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ کہہرانو جیسا کہ تم ایک دوسرے تو پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمالا کہ اے میرے نبی کے غلام ہو اے میرے نبی کے امتی ہو اے میرے نبی کے ماننے والو اے میرے نبی کے چاہنے والو اے میرے نبی کے قلمہ پڑھنے والو تم میرے نبی کو ایسے مت پکارنا جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تم میرے نبی کو جب بھی پکارنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کے گھر پکارنا الحمدللہ سمع الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جب آلیہ کے رسول ﷺ کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ایکر پکارتے ہیں شائر نے کئی اخبเปید کہا ہے کہ جہاں میں کون ہے حامی ہمارا جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہو نبی اے نبی نبی کے مانے ہوتے غیب کے خبریں بتانے والا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیبتہ فرمایا عالی حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت امام احمد رضا خان فاضر بلیری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ سرِ عرش پر ہے تیری بزر سرِ عرش پر ہے تیری بزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں مالک کون و مکان نبی غیبتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہونے والی ہو مگر میں نے اس کو اس مقام پر دیکھ نہ لیا ہو یہاں تک کی جنت اور دوزت کو بھی دیکھ دیا اللہ تعالی نے فرمایا اے غیب کے خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا انہار صلی اللہ کا شاہدہ اے محبوب ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا لیکن اس کے باوجود آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اپنے انکار کی قلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت تسلیم کی جائے تو یہ شرک ہوگا برادران ملت اسلامنا اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں رشاد فرماتا ہے انہو ہوا الزمیع البشت بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں رشاد فرماتا ہے بجعلناہ سمیع بصیرہ ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا برادران ملت اسلامنا اس اصول کے مطابق دنیا عالم میں کوئی مسلمان رہی نہیں سکتا اس لئے کہ جو صفت ان لوگوں کے قائدے کی مطابق جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہو اگر وہ بندے میں تسلیم کی جائے تو انسان موشک ہو جاتا ہے اس اصول کے مطابق دنیا عالم میں کوئی مسلمان رہی نہیں سکتا برادران ملت اسلامنا اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہے اور اس نے اپنے بندے کو بھی سمیع بصیر بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اس کی یہ صفت ذاتی ہے اور بندہ سمیع بصیر ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے اس کی یہ صفت قطائی ہے اس کی یہ صفت قطائی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانہِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناصر بنا کر فرمایا یا ایوہا نبی اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہا رسلنا کا شاہدہ ہم نے تمہیں حاضر و ناصر بنا کر بھیجھا بہت میں خدا تمہیں موجود ہر جا بہت میں خدا تمہیں موجود ہر جا بظاہی رہے طیبہ فکانہ تمہارا بظاہی رہے طیبہ فکانہ تمہارا وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ